پی ایس ایل کا اب اس مرتبہ دسوہ ایڈیشن ہوگا پی ایس ایل کے ظاہر ہے نو ایڈیشن ہو چکے ہیں ہم دوہزار اکیس میں بھی صحیح تھے بائیس میں بھی اس سے پہلے بھی ہمیں شروع میں لگ رہا تھا پی ایس ایل کے چار پانچ ایڈیشن کے بعد کہ بھائی ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی آ رہے ہیں پی ایس ایل کے نتیجے میں فورن پلیئرز بھی آتے ہیں ہمارے نئے کھلاڑیوں کو تجربہ بھی ملتا ہے لیکن آج جب ہم دسوہ ایڈیشن کے دور سٹیپ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا یہ حال ہے اس کو کیسے آپ لنک کر رہے ہیں مطلب وہاں سے کچھ کانٹریبیوٹ نہیں ہوا یا پھر ہمیں اس کو بھی دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں ہم لوگ سیلفش ہیں اب آپ اس کو دیکھ لیجئے بھارت کے تین چاہ لڑکوں نے اسی وقت ریٹائرمنٹ لے لی بڑے کشی کشی سے کسی نے کہا تھا اسکیوز می کہ اس وقت ریٹائرمنٹ دینے چاہیے کہ لوگ پوچھیں وائے کہ یہ نہ ہو کہ ایسے وقت ریٹائرمنٹ لے ہیں جب لوگ کہیں گے یہ اب وائے نہ ہو ٹیار ہمارے والے تو چھوڑتے نہیں ہیں ایک اگر بابر یہ کہہ دیتا کہ میں آپ کپتانی نہیں کروں گا ٹی ٹوینٹی یقین کرے لوگوں کو تھوڑا سا سکون ہوتا وہ ابھی تک کڑا ہوا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا پلیئر آپ وہ بات کریں مجھے بتائیے بابر آزم جب سے انہوں نے میں فیضان سے کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹا نکالے کہ جب سے وہ ٹی ٹوینٹی میں اوپن کرنا شروع ہے کپنی دفعہ ہوا ہے کہ وہ نیچے آتر کھیلاؤ اور کسی اور کو انہوں نے کھیلنے دیا ہو آپ روحید شرما کی مثال لے لیں اور سکنڈر یہ کولی کی بھی مثال لے لیں کیونکہ کولی کو بھی پہلے ہی وز دے کیپٹن اور جب کپتانی سے وہ ہٹے پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ویر ہی وانڈد تو بھی دے کیپٹن اگین یا کوئی لوبی ہو جو ان کو دوبارہ اس قسم کی چیزیں ماں دوبارہ ہوئی نہیں ہم یہ اس طرح ان سٹرائیڈ نہیں لیتے دیکھیں میں جو بار بار کہہ رہا ہوں میرے فون کے پر ان کی میسیجی سے ٹھیکیں کہ راہل ریویڈ نے اس لئے چھوڑا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کرناتاکہ کی طرف سے کھیلنا شروع ہو گیا اور ان کو امید ہے کہ وہ اچھی لیول کی کرکٹ کھیلے گا تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے جی صفادشی ہے میرا بیٹا ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہمارے والے تو کرکٹ بورٹ میں گستے ہیں کہ بتی جے بھانجو کو وہ کھیلائیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ پی اے سل کے اندر you have to make sure you have to make sure کہ وہ لڑکا دومیسٹک کرکٹ پاکستانی والا کھیل رہا ہے نہیں کھیل رہا وہ آکے ہماری دومیسٹک کرکٹ کھیلے یہ وائٹ بال اور ریڈ بال کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے تو ابھی ٹائم کا ملے گا اب تو پھر جا رہے ہیں کینیڈا میں کوئی گلوبل لیگ ہو رہی ہے سارے اسی کے لیے تو پرکٹس کریں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سختی کرنی چاہیے ہمیں سختی کرنی چاہیے دیکھیں یہ جو کیٹیگری A, B, C یہ ہٹ نہیں سکتے تین سال تک ہی ساٹھ لاکھ روپے ہوں گے مگر پی سی بی کے ہاتھ میں یہ چوئیس ضرور ہوگی یہ آپشن ضرور ہوگا کہ آپ کی پرفارمنس خراب ہے تو ہم آپ کو ڈی گریٹ کر دیں تو آپ اے بی سی کسی کو نہ دیں آپ بولیں کسی کو ہم دیں ہی نہیں رہے اب جو بھی گریٹس ہیں وہ D ہے اور E ہے لینا ہے لو نہیں لینا ہے نہ دو اور اگر آپ نے ٹیم کو نمبر ون پوزیشن پہ پہنچا دیا دوبارہ آپ لے لیں میں کہتا ہوں آپ ان کو ایک کروڑ روپیا دیں پاکستان کو نمبر ون کر دیں بیسک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلحال جموٹ کر دیں ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں نیچے ڈال دیں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس خرابے آپ کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ ہی رہے گا فلا ہوگا آپ نے کیسے اجازت دیتی کینیڈا جانے کی بھٹی صاحب دو چیزیں بھٹی صاحب سے پہلے تو یہ بنگلہ دیش والی جو آگے ٹورنمنٹ آ رہے ہیں اس کی کیا کوئی آراؤنسمنٹ اس میں کیوں جا رہے ہیں بابر پہلے تو بھٹی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ٹیم سیٹ اپ کی آراؤنسمنٹ بھی بتا دیں اور اس کے بعد ہم نے لیگ میں تبا رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں بنگلہ دیش پہ کیوں جا رہے ہیں بابر آزنب سکون کرائیں یار تھوڑا سا آرام کرائیں دیکھیں وہ تو بیسکلی پیسہ کمانا مقصد ہے اس کے علاوہ تو عبداللہ کوئی چیز نہیں ہے آپ جو پی ایس ایل کی بات کر رہے تھے پی ایس ایل کا جو ٹاپ پرفارمر تھا اسامہ میر اس کو ہم نے پاکستان ٹیم میں سیلیکٹی نہیں کیا ورلڈ کپ کی جب اسامہ میر نے چیئرمن کو میسیج کیا موسیٰ نکمی صاحب سے شکایت کی تو اس کے بعد اس کو انگینٹ جانا تھا اسی لیگ میں چندتے کے لیے وہاں بریاض نے ناراض ہو کر اس کو ایل کی نہیں دیا پاٹی صاحب سیلیکشن پہ ہم کیا بات کریں جن کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو تو کھلاتے بھی نہیں ہیں اب رار کیس ان پوائنٹ جو بنا ہوا ہے تو what do we say about that میں ابرار کی جو وجہ شورت جو میں نے پاکستان ٹیم میں انویٹ کیا انہوں نے کہا وہ چائے اچھی بناتے جس کمرے میں حیفل جمعی ہوتی ہیں کہتے ہیں بھئی ابرار کو بلالے وہ چائے بہت اچھی بناتے ہیں وہ سب کو چائے بنا کے پلائیں گے یہ ابرار کی وجہ شورت ہے اگر ابرار اچھے بولر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابرار کو آپ نہ اپنے پچاس آور کا ورلڈ کپ کلایا نہ آپ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ان کو ایک میچ کلایا اور ابرار بغیر پلے آگئے اور ان کے اکاؤنٹ میں اچھے کارتے ہیں کوئی پچیس تیس لاکھ روپے بھی چلے گئے مطلب آئی رون ہاں مجھے دل بھورٹوس اس کی امریکہ ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی اس کی زندگی کی مینت اس کی کار کردگی اس کی پرفارمنس اس کا ٹیلنٹ ایک طرف اس کی چائے بنانا ایک طرف مطلب اس کو آخری میچک کھلا لیتے ہیں جب تیہ تھا کہ اب بھاری آنا ہے کچھ تو کر کے آتا جب لے کے گئے تھے اسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھٹی صاحب ازل سوہیل ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے جی چارٹ شیٹ لمبی چوڑی تیار ہو رہی ہے وہ جو اے ٹیم اناؤنس ہوئی اس میں چھتے سال کے لڑکے رکھے گئے ہیں وہ بھی چارٹ شیٹ میں شامل ہے اسامہ جو ہے وہ نئی شامل کیا گیا وہ بھی چارٹ شیٹ میں شامل ہے مجھے نہیں لگتا یہ چارٹ شیٹ ہم اور آپ باتیں کرتے رہ جائیں گے اینڈ میں ہونا ہوا نا پھر کچھ سے دیکھیں یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی رہا بنگلہ دیش کے سیریز کے لیے کراچی میں اس وقت پری سیزن کیم جا رہی ہے پرسو میں دوستوں چھوڑنے جب کراچی ائرپورٹ گیا تو میں نے دیکھا کیم میں دو دن شرکت کے بعد امام الہد لاہور کے لیے ائرپورٹ میں موجود تھے کراچی سے لاہور جا رہے تھے تو امام الہد دو دن پات کیم سے چلے گئے تو دو ٹیسٹ میچ کی سیریز پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگست کے موسم میں موجود ہونا ہے اور اگست میں آپ کو بتایا کہ پرنڈی میں ایک میچ ہے کراچی میں مونسون کا سیزن ہے اب بارشوں میں میچز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے تیاری تو دیکھیں ابھی سے پی سی بھی نے شروع کی ہے لیکن جہاں پر چارٹ شیٹ کا تعلق ہے مجھے تو آئی واش لگ رہا ہے جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے بھٹی صاحب سوری اس پر مزید پاکستان بھٹی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب یہ بتائیے گا بھٹی صاحب سے آخری سوال جواب نہیں بیٹھ سکے گا اس کی کوچنگ کون کر رہا ہے اس کی کوچنگ کون کر رہا ہے چلے اس کا جواب ہم بات دلیں گے ابھی ٹائم دیگے ابھی ٹائم چیک ہے ہمارے پاس جی بالکل ٹائم نہیں ہے بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب بھٹی صاحب بہت دلیں گے